بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آخری نبی عزت محمد مصطح صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج کا میرا ٹوپک ہے انکم ٹیکس کے سہے تھی انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھوزنڈ ون اس میں ریزنٹ اور نون ریزنٹ پرسن کون ہوتا ہے اس کے بارے ہیں تو پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں حتی اللہ حتی اور رسول کی اس کے بعد پلیس سسکرائب مائی چینل یوٹیوب چینل آفد ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جو ایک لا چینل ہے آپ کو لیگل انفرمیشنز معلومات فراہم کرتا ہے اس پر لا تو آئیے ناظرین انکرام انڈر سیکشن ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی تھیری اور فور کے تحت ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ریزنٹ اور نون ریزنٹ کے بارے میں آرڈیننس انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھوزن ون ہمیں کیا کہتا ہے پہلے ہاتھ اندفہ ایک آسی ایک آسی انڈر سیکشن ایٹی ون ہمیں گے ریزنٹ اور نون ریزنٹ پرسن پہلے نمبر پہ پہ پرسن شایل بی آریزنٹ پہرسن پارا ٹیکسی ایر ایف دا پہرسن ایز آریزنٹ انڈیزیل آریزنٹ کمپنی آریزنٹ اسوسییشن آف پہرسن پارا ٹیکسی ایر نمبر دو اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اس کے بعد آ جائیں اپر سے شیل بھی نون ریزیڈنٹ پرسن پار اٹیکس یہ ہے اپر پرسن اس نار ارائیزیڈنٹ پرسن پار تیٹ یہ پہلے تو یہ کہتا کریز ہے کہ دو ایک ریزیڈنٹ اور ایک نون ریزیڈنٹ کا لفظ سنتے ہوں گے جب ہم سالانہ گوشوارہ ٹیکس جمع کرواتے ہیں تو اس میں یہ بھی کنسلڈر کیا آتا ہے کہ یہ آدمی ریزیڈنٹ ہے اس سال میں یا نون ریزیڈنٹ ہے ریزیڈنٹ اس کو بلیں گے جو پورا سال پاکستان میں رہا ہو خواہ وہ انفرادی طور پہ یا ریزیڈنٹ ریش کمپنی مقامی کمپنی مقامی افراد ہیں اسیسیشن آف پرسنز اس سال میں مکمل طور پہ اس نے پاکستان میں کام کیا ہے اس کو ریزیڈنٹ بولیں گے شہریت یعنی سٹیزنشپ اور ریزیڈنٹ میں فرق ہوتا ہے سٹیزنشپ بائی برت ہوتی ہے ریزیڈنٹ جو یہاں رہ کے جس ایریا ریزنٹ میں کام کرتا ہے بندہ اور اس کا قائد و ذوابک فالو کرتے ہوئے وہ اپنی رہائش رکھتا ہے اور اگر وہ ٹیکس میں ریزیڈرڈ ہے تو وہ اس کو پورے سال میں اگر اس نے اپنا کام کیا ہے تو اس سال کا وہ ریزیڈنٹ کہلائے گا نون ریزیڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ملک میں موجود نہیں ہے اور پورا سال ہی وہ اس ملک میں نہیں رہا one hundred days جو اسے زیادہ تو اس کو ہم نون ریزیڈنٹ بولیں گے اب آتے ہم ریزیڈنٹ انڈیوزیڈل کیا ہے انڈیوزیڈل سال بھی ریزیڈنٹ انڈیوزیڈل فارہ تیکسیر اف دار انڈیوزیل is پرائیزیڈ انڈیوزیڈ پرائیزیڈ فارہ پیرید اور آر پیرید amounting to average to 183 days are more in tax year یعنی کہ وہ 180 دن یا 180 دن یا اسے زیادہ ملک میں رہ کے کام کرتا ہے تو اس کو resident individual بولیں گے نمبر دو if an employee or official of federal government or a provincial government posted abroad in tax year اب ایک گورنمنٹ servant کی posting دوسرے ملک میں ہو جاتی ہے تو وہ بھی resident ہی کہہ لائے گا is an employer employee a person or official of the federal government are a provincial government posted abroad in the tax year تو یہ ہو گئے resident non-resident کسے کہتے ہیں resident کون ہوگا جو 183 دن یا اسے زیادہ ملک میں موجود رہا کام کیا اس نے وہ resident کہلائے گا اس کے بعد اگر کوئی government servant deputation پہ پوسٹ کر دیتی ہے government federal government provincial اس کو بہت تو وہ resident کہلائے گا یہ دفعہ 83 کہتا ہے resident company کے بارے میں ہمارے رینمائی کرتا ہے company shall be a resident company resident company for a tax year if it is incorporated or form by or under any law enforced in پاکستان وہ resident company جو پاکستان میں بنائی گئی ہے پاکستان کے قوانین کے تحت ریجسٹرڈ ہوئی ہے یا the control and management of the affairs of company instituted wholly in پاکستان at any time in the year in the year mean tax year میں اس سال جس کی آپ 10 جمع کروانے جا رہے ہیں بشورہ کرواتے ہیں جمع تو اس میں وہ resident company کہلائے گی اگر اس کا control اور management پورا سال پاکستان میں رہی گیا تو اس کو resident بولیں گے یا دوسرا اگر resident company جس کو بولیں گے وہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں رہی جہاں corporate ہوئی ہے جہاں بنائی گئی ہے registered to do یہ اس سال میں وہ اس سال کے resident company کہلائے گی تو نظرین section 84 resident association of persons کے بارے میں کہ مقامی association of persons یعنی کہ جس کو شکعہ بول لیں association of persons بول لیں فرم بول لیں an association of persons shall be a resident association of persons far a tax year if the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partially in Pakistan at any time in the year یعنی اس کی پوری control اور management یا اس میں کچھ حصہ کچھ لوگ control یا management پاکستان میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں تو resident association of پاکستان کہلائے گی یہ resident اور non resident کے بارے میں نے آپ بتایا ہے ریپیٹ کرتا چلوں گا پھر دوبارہ under section 81 resident اور resident کی تعریف بیان کرتا ہے section 82 resident کون ہوتا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے 1883 یا 1883 دن سے زیادہ رہ کے وہ کام کرتا ہے یا کوئی امپلائی یا سرکاری ملازم جو ہے وہ پاکستان مرکزی یا صوبائی حکومت نے اس کو باہر امپلائی کر دیا ہے بھیج دیا ہے پوسٹ کر دیا ہے اس کو اس کی نوکری اس کو ریپیوز کر کے باہر بھیج دیا ہے کہ آپ باہر جوب کریں گے ریزنٹ ہو ریزنٹ کمپنی وہ ہوتی ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے بنائی گئی پاکستان میں ریجسٹر ہوئی پاکستان میں اس کا کنٹرول اور مینیمنٹ پوری پوری پاکستان میں ہو رہی ہے تو ریزنٹ کمپنی کہلائی گی اسی طرح ریزنٹ ایسوسیشن آف پرسنز ایو پی بھی اس میں شامل ہے فرم جس کو بول لیں وہ بھی اسی کا بھی یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی طور پہ اس کی مینیمنٹ کنٹرول یا اس کا کچھ حصہ پاکستان میں کنٹرول اور مینیمنٹ ہو رہا ہے اس سال میں جس سال کی وہ ٹیکس ریٹن جمع کر جا رہی ہے تو اس کو ریزنٹ نون ریزنٹ ریزنٹ کمپنی ریزنٹ اسیسیشن او پرسن انکم ٹیکس آرڈیننس ان کے بارے میں کیا وضاعت کرتا ہے کن دفعات کے تحت سیکشن کے تحت اس کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھئے گا یوں کی ایک تینک ملتی ملتی